اسلام علیکم دوستو اس کی ستیلی ماں اس کو کمرے میں دیکھنے کے لیے آتی ہے مگر وہ اس سے کچھ کہہ نہیں پاتی رکشی سوچتی ہے کہ اسلام اس کو تو چھوڑ دے گا مگر میرا ہو پائے گا یا نہیں رکشی اسلام سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور ہر وقت دکھی رہتی ہے رات کو جب رکشی چھت پر آتی ہے تو اسلام بھی اپنے گھر کی چھت پر آتا ہے تو رکشی اسلام کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اسلام رکشی سے کہتا ہے کہ رکشی تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت جانا تو رکشی رک جاتی ہے اسلام رکشی سے کہتا ہے کہ میں تو اس رشتے پر اس لیے چھپ تھا کہ تب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی اب تم میری زندگی میں آگئی ہو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں کسی اور کو بٹھاؤں اور گھر میں کسی اور کو یہ سن کر رکشی وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر اکرم کی والدہ اکرم سے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں رکشی کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ تو بے قصور ہے اس پر اکرم کہتا ہے کہ میں نے رکشی کو تو کچھ نہیں کہا اس پر اکرم کی والدہ کہتی ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ مل کر اس کے گھر پر پتھر برساؤگے تو اس بے قصور کو نہ لگے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے رکشی کسی صورت بھی اسلم سے بات نہیں کرتی اسلم بہت دکھی ہوتا ہے وہ رکشی کو کال کرتا ہے مگر رکشی یہ نہیں جانتی کہ وہ اسلم ہے رکشی فون اٹھاتی ہے تو اسلم رکشی سے کہتا ہے ایک دوست کے دل میں میرے لئے بدگمانی آگئی ہے دعا کیجئے گا کہ وہ دور ہو جائے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسلم بس سٹینڈ پر کھڑا ہوتا ہے رکشی غصے میں اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے خبردار جو میرے پیچھے آئے ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسلم اس کو دور سے کھڑا دیکھتا رہتا ہے وہ غصے میں گھر آتا ہے اور میز پر پڑے لڈو کو پکڑ کر اس کو اپنے ہاتھ سے مسل کا نیچے پھینک دیتا ہے اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتا ہے کیا اسلم رکشی کو منا لے گا اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ